کبزاگیر وفاقی اردننس کبزاگیر وفاقی اردننس ناال وفاقی حکومت ناال حکومت کبزاگیر وفاقی اردننس کبزاگیر وفاقی اردننس ناال وفاقی حکومت ناال حکومت کبزاگیر وفاقی اردننس کبزاگیر وفاقی آردننس ناال وفاقی حکومت ناال حکومت ایر وفاقی آردننس کبزاگیر وفاقی آردننس ناال وفاقی حکومت ناال حکومت ایر وفاقی آردننس کبزاگیر وفاقی آردننس نحال وفاقی حکومت نحال حکومت ایر وفاقی آرڈیننس قبضہ گیر وفاقی آرڈیننس نحال وفاقی حکومت نحال حکومت ایر وفاقی آرڈیننس اس کا جو مظاہرہ پورے نیشنل پارٹی نے پورے بلوستان نہ بلکہ ملک بر پہ نیشنل پارٹی کے لوگ وفاقی حکومت کے ظلم جبر اوزادت ان کے حلاف سراتہ پہتے جا جائیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اور بلوستان کے جو کلوار کے لاجہ رہا ہے کہ آنکھ جو جزیروں کو یا سندھ کے یا بلوستان کے ان کو وفاقی حکومت اپنے تسلط میں ناکر لانے کے لیے ایک نامنیاد آرڈیننس صدر پاکستان کی طرف پاس کی گئی ہیں اور اس میں جو ہے ایک پاکستان آئی لینڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے نام کو دیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آٹھارویں ترمیم کی مخالفہ ہے بلوستان اور سوبہ سندھ کے جو ہے جو ہمارا پورا جو ہے کوشٹل ایریا ہے یا سندھ کا کوشٹل ایریا ہے اس کو جو ہے پاکستان یا وفاقی حکومت اپنے تسلط میں لاکر صوبائی خودمختاری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ہم ارگز اجازت نہیں دیں گے اور پورے ملک سیاسی جمہوری قوم پرست قوتوں کے ساتھ مل کر اس کی اس مضموم مقصد کو جو ہے خاک میں ملانے کی ہم برپور کوشش کریں گے سر یہ جو اتجاج ہے جو ایک صدارتی آڈینس جاری کیا گیا ہے بلوستان اور سندھ کے جزائے پر جو آئی لینڈز ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے خلاف نیشنل پارٹی ملک بر میں خصوصاً بلوستان اور ملک بر میں سراپہ اتجاج ہے اس کی ہم برپور مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مضمت کرتے ہیں کہ جزائر کولیتن بلوستان کے سوبوں کے وسائل ہے اور ان پر عملہ کرنا ان پر قبضہ کرنا وفا کی طرف سے یہ انتہائی غیر قانونی ہے اور غیر جمہوری ہے کیونکہ آئین پاکستان ہی ان جزائر کو وسائل کو سرزمین کو سوبوں کی ملکیت قرار دیتی ہے اگر اس پر وفا کوئی قانون سازی کرتا ہے اس پر عملہ کرتا ہے اس پر قبضہ کرنے کوش کرتا ہے یہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے اور اس کی برپور مخالفت بھی کرتے ہیں اور مضمت بھی کرتے ہیں آٹاروی تربیم کے بعد یہ آئین پاکستان جو ون سیونٹی ٹو کی شک ہے اس کو بالکل کور کرتا ہے کہ جزائر کے ساتھ تیل اور گیس اور مادنیات سارے سوبوں کی ملکیت ہے اور اس پر سوبے ہی قانون سازی کر سکتے ہیں ان پر ان کا اخراجات کا آگ بھی ان پر ہے وسائل کا آگ بھی ان پر ہے لیکن اس حکومت نے جس طرح جس سلسلے کے لیے لائے گئے تھے اسی سلسلے کو دور آتے ہوئے اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے عمل کر رہی ہے اور بلوشتان کے یا دوگر سوبوں کے یا چھوٹے قومیتوں کے اقوق کو غزب کرنی کوشش کر رہی ہے دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری جدوجہت کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بلوشتان کے ملک بر کے محکوم اور محکوم قوموں کے خلاف جو ناروہ عمل جاری رہا ہے ہم نے اس کے خلاف جدوجہت کی ہے اور ایندہ بھی اگر اس پر اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے تو ہم ار اُس جمہوری انداز کو استعمال کریں گے جو اس آئین کو اس غیر قانون آئین کو روکنے کے لیے یا قوموں کے اقوق دلانے کے لیے جائیں گے ہم اس کے لیے اتجاج بھی کریں گے جلسے جلوس بھی کریں گے روڈ بلاک بھی کریں گے شٹر ڈاؤن بھی کریں گے اس کے لیے ڈنڈے بھی کائیں گے اس کے لیے جیل بھی جائیں گے لیکن اپنے اقوق سے پیچھے نہیں اٹھیں گے شکریہ